تو دوستو آج ہم پھر سے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیت دنیا کی سبیت آجا وڑی خبریں فڈا فٹ ایک اکر بستار سے آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو بنانے میں ہمیں کافی محنت بگی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے ہیں دوستو پہلی خبر میں آپ کو دا دے کہ راہل گاندی نے پردھان منتری بننے کے بعد بھارت سے ہندو کو بہار نکالنے کا کیا اعلان ہندو وادی سنکنوں کو بڑا جھٹکا وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کی مولایم سنگھ یادب کی استطیر ناجب سی ایم یوگ یا دیتنات نے اخلیص سے فون پر کی بات مولایم سنگھ یادب کے سواست کا جانا حال چال وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کی آر ایسس سے بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا بے روزگاری اور آئے میں بڑھتی آسمنتہ پر آر ایسس نے بی جے پی کے خلاب کھولا موچا جتائی چنتا وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کی ممبئی میں نگنی نفرت چھوڑو بھارت جوڑو یادرہ سف سیانہ ایس فی سمیت کئی دلوں کا ملا کانگریس پارڈی کو سمرتن وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کی یو پی کے بھدوہی میں درگا پوجا پندال میں لگی بھیسن آگ بابن لوگ جھل سے ایک بچے سمیت تین لوگ کی موت وہیں آپ کو دائیں گے دوستو کی ہجاب کو لے کر وروت کی آگ میں جھلسہ ایران مہسہ امینی کی موت پر وروت پردسن میں وان میں لوگ کی اب تک ہو چکی ہے موت تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے جلے کس راج سے ہماری خبروں کو دیکھ رہے ہیں اسی وید پر تو دوستو اگلی خبری کے اور تو راہل گانڈی نے بھارت سے ہندووں کو بہار نکالنے کا کیا اعلان ہندو بادی سنکنوں کو جھٹکا جہاں دوستو آپ کو دانے کی بھارت جوڑو یاترہ کے بیچ سوچل میڈیا پر راہل گانڈی کے بھانسل کا ایک ویڈیو 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 ہو رہا ہے جسے لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھارت سے ہندو کو بھان نکالنے کی دھمکی دی ہے ویسواس نیوج نے اپنی چانچ میں پایا کہ وائرل ہو رہا دعویٰ فیک ہے اور راہل گانڈی کے خلاب دوست پرچار کیا جا رہا ہے وائرل ویڈیو کلپ میں ان کے پرانے بھانسل کا ایک انصر دکھایا جا رہا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ راہل گانڈی نے ہندووں کو دیش سے بھار نکالنے کی پردھار منتی بننے کے بعد بات گئی ہے درستلاب کو دادے کی جو ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو پرانا ہے اور وہ ویڈیو ایڈٹ کر کے بھارل کیا جا رہا ہے لیکن جو اوریجنل ویڈیو ہے وہ جیپور میں آئیجت کانگریز کی مہنگائی ہٹاؤ ریلی میں ہے درستلاب کو دادے کی ریلی کا ہے انہوں نے کیندر کی موڈی سرکار پر اسی ریلی میں نسانہ ساتھ ہوئے دیش سے ہندوط بادیوں کو بہار نکالنے کی اپیل کے ساتھ ہندووں کا ساسن لائے جانے کی بات گئی تھی لیکن جو ویڈیو پرانا کیا جا رہا ہے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم ہندووں کو بہار دیش سے نکالیں گے بھائی آپ کو دادے کی کئی سوسل میڈیا یوزرز نے اس کو لے کر بیجے پی سرکار پر حملائی گولا ہے اور آروپ لگایا ہے کہ کس طرح سے بیجے پی دوسپرچار راحل گاندی کو لے کر کر رہی کیونکہ بھارت جوڑو یاترہ پر اس میں راحل گاندی ہے کسی ویڈ پر تو دوستو اگلی خوری کے اور اور تو مولایم سنگھ یادب کی استطیق ناجک سیم یوگی نے اکلیس سے کی فون پر بات جہاں دوستو آپ کو دادے کی اتفردیس کے پور مکمنتری اور شپا کے سنرکشک مولایم سنگھ یادب کو کل تبیت بگڑنے کے بعد گروگرام استطیق میدانتہ اسپطال کے آئی سوئی میں بھڑتے کرائے گا تھا تاجہ اپ ڈیٹ کے انصار ان کی استطیق ناجک ابھی بھی بنی ہوئی ہے فلحال ان کی صحت میں کوئی صدا نہیں ہے اور لگتار ان کی طبیعت خراب ہوتی جاری ہے دیر رات ڈاکٹروں کے پینل نے مولایم سنگھ یادب کا ڈائیلیسس کیا سوٹو نے بتایا ہے کہ سووے ساڑھے چار بجے ڈاکٹروں کے پینل نے نرکشن کیا تھا تب تک استطیق میں کوئی صدا نہیں ہوا تھا اور ان کی طبیعت لگتار خراب ہوتی جاری ہے ادھر اتفردیس کے مکمنتری یوگی عدیتنات نے پور مکمنتری اکلیس ادب سے فون پر بات چیت کر مولایم سنگھ یادب کے سواست کی جان گئی لی اس کے علاوہ انہوں نے میدان تاسپتال کے سینیا ڈاکٹروں سے فون پر بات چیت کر مولایم سنگھ یادب کو بہتر علاج مہیا کرانے کے نردیز دی ہے سوٹرک انسار پریبار کے صدس گروگاہ میں ان کا سواست جان نگلی پہنچ رہے ہیں جبکہ سپال سنگھ یادب پہلے سے ہی بہاں پر ہیں سپادش اکلیس ادب پتا کی طبیعت بگڑنے کی سوچنا ملنے کے بعد ربیوار کو نکلو سے دلی پہنچے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوستو کہ مولایم سنگھ یادب کی ستی لگاتار ناجک بنی ہوئی ہے اسی وید بر تو دوستو اگلی خوار کے اور تو مہنگائی اور بیروجگاری کو لے کر اپنے ہی سرکار پر برسے نتن گٹکری موڈی کی کھولی پول جہ دوستو آپ کو دادے کی کینڈری سرک پڑیوان ایمم راجمارگ منطری نتن گٹکری اکثر اپنے بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں گٹکری کئی بار اپنے ہی سرکار کی لوچنا کر چکے ہیں ایک بار پھر سے نتن گٹکری کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وائرل ہو رہے ویڈیو میں نتن گٹکری ایک کارکرم میں بولت ہوئے دکھ رہے ہیں کہ ہمارا دیس دھنوان ہے اور جنتہ گریب ہے آج بھکمری گریبی مہنگائی بیروجگاری سے گرست ہے ناکپور میں آجت اس کارکرم میں انہوں نے موڈی سرکار کی پول کھولی اور سرکار کے خلاف انہوں نے یہ بیان دیا تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ نتن گٹکری کو بھی لگنے لگا ہے کہ موڈی سرکار آنے کے بعد گریبی مہنگائی بیروجگاری سے دیس کی جنتہ پریشان ہے لیکن بی جے پی اس پر بلکل دھیان نہیں دے رہی ہے اسی بید پر تو دوست اگلی خوری کے اور تو راہل گاندی کے بعد سفصیانہ نے مہاراشت میں نکالی نفرہ چھوڑو یاترہ بھاچ پیہ کو جھٹکا جہ دوستو آپ کو دادے کی کانگریس سانسر راہل گاندی دوارہ شروع کیے گئے بھارت جوڑو یاترہ کی ترچ پر ممبئی میں کانگریس اور سفصیانہ کی طرف سے گاندی جنتی کے افسر پر نفرہ چھوڑو بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات کی گئی ہے ممبئی کے اگرست کرانتی میدان سے اس یاترہ کے شروعات کی گئی ہے منترہ لے کے سامنے بنے مہارتما گاندی کے پردما پر پہنچ کر یاترہ کو ختم کیا گیا ممبئی کانگریس کے طرف سے آجت اس یاترہ میں بی جے پی آمادوی پارٹی اے آئی ایم ام کے نیتاؤں کو چھوڑ کر سوانجبادی پارٹی این سی پی سی پی آئی اودب گھٹ سے سفصیانہ سانسر اربند ساونت کے ساتھ ساتھ مہارتما گاندی کے پرپوتے تسار گاندی بھی سامنل رہے پوری یاترہ کے دوران گوھر کرنے والی بات یہ رہی ہے کہ ممبئی کانگریس ایک طرف ببخشی اکتہ کا نعرہ دیتی رہی لیکن یاترہ میں مہاوکاس اخاری سرکار کے سمیں گھٹک دل کے روپ میں سامنل راستوادی کانگریس پارٹی کے بڑے نیتہ اس میں دور رہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوستو اسی بیت پر تو دوستو اگلی قواری کے اور تو سدو موسا والا کے بعد اب پنجابی سنگر الفاج پر ہوا جان لیوہ حملہ جہ دوستو آپ کو دادے کی پنجابی سنگر الفاج پر جان لیوہ حملہ ہوا ہے حملے میں بہے گمبی روپ سے گھائل ہیں انہیں موحالی کے ایک اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے ابھی ان کی حالات اس طرح ہے موحالی پولیس نے آروپی بکی کو گردار کر لیا ہے آروپی ہریارہ کے پنچ کھولا کے رائیپور رانی کا رہنے والا ہے اس کا کہنا ہے کہ الفاج کے ستی خطرے سے واہر ہے پنجابی سنگر ہنی سنگھ نے بتایا کہ الفاج کو موحالی کے فورٹیچ اسپتال میں بڑھتی کرائے گا ہے ہنی سنگھ نے انسٹرگرام پر فوٹو شیئر کر بتائے کہ الفاج پر بیتی رات کسی نے جان لیوہ حملہ کیا ہے آپ کو دالیں کہ اس سے پہلے نبجو جو معافت کیجے گا صدو موسا والا کی حتیابی اسی طرح سے ہوئی تھی وہ بھی ایک پنجابی سنگھر دے تو لگاتار پنجابی سنگھروں پر دیس میں حملے بڑھتے جا رہے ہیں اسی وید پر تو دوست اگلی خوری کے اور گربہ کارکرم پر مسلمانوں کی پٹائی کو لے کر بڑھ کے سپا سانسات ایسری حسن جہاں دوستو آپ کو دادے کی نبراتر کے افسر پر دیس کے بیوین حصوں میں گربہ کا آئیجن کیا جا رہا ہے حال یہ دنوں میں گربہ کو لے کر مدبردیس کی کئی جگہوں پر گربہ آئیجن میں مسلموں کے پرویس کو لے کر بوال مچا ہوا ہے ابھی تک کئی لوگ راج میں گربدار ہوچکے ہیں نیتا سے لے کر دھرم گروہ تک گربہ آئیجنوں سے مسلموں کو دور رکھنے کی سلا دے رہے ہیں اسی وید سماجبادی پارڈی کے سانسات ایسری حسن نے بھی گربہ آئیجن کو لے کر بڑا بیان دیا ہے مرادوہ سے سماجبادی پارڈی کے لوگ سبستان سات ایسری حسن نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ایک چیز کا جرور ہے کہ گربہ کے آئیجنوں کے اندر ساٹھ راجدودوں کو کیوں بلائیا ہے وہ بھی تو الگ الگ مجھب کے لوگ تھے ہم اپنی بہن ویٹیوں کی 29 کیوں ان کے سامنے کرتے ہیں ہمیں اس پر احتراج ہے میں مسلم یوبکوں سے کہوں گا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک دھارمک آئیجن ہے اور جسن کے لیے منائے جاتا ہے مسلم یوبکوں کو اس سے بچنا چاہیے مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے اگر وہ ہیں تو انہیں نکال دینا چاہیے بڑی اپڈیٹ آئی اصل آپ کو دادے کی بجرنگ دلنے ربیوار کو دعویٰ کو دعویٰ کیا کہ انہوں نے مدھ پردیس کے اجین میں ایک گربہ اصل پر اپنی پہچان چھپا کر قطعت طور پر پرویس کرنے کے لیے تین مسلمانوں کو پکڑ کر پٹائی کی اور پولیس کو سوپا اور اسی سے سپا سانستہ جو ہے ایسٹری احسن ناراض ہیں اور انہوں نے یہ باتیں گئی ہیں اسی بھی بردوستو اگلی خواری کے اور تو حضاب کو لے کر بروت کی آگ میں جھلسہ ایران محسا امینی کی موت پر بروت پردسن میں باندوے لوگوں کی موت جدو ساپ کو دانے کی حضاب کو لے کر ہو رہے بروت پردسن کی آگ میں پورا ایران جھلس رہا ہے بائیس سال کی محسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے بعد تو جیسے پورے حالاتی بدل گئے ہیں محسا کی موت کے بعد سے شروع ہوئے بروت بردسن میں اب تک کم سے کم باندوے لوگ کی موت ایران میں ہو چکی ہے میڈیا روپورٹ کے میڈیا روپورٹ میں ناروے کے ایران رومن رائٹ انجیو کا حوالہ دیت ہوئے یہ آگڑے پیس کی گئے ہیں یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستو کی حضاب پہننے کو لے کر لگتار یہ بیباد دیس میں بڑھتا جا رہا ہے اسی بید بے تو دوستو اگلی خبر کے اور تو یوپی کے بھدوہی میں درگا پوجا پندال میں بھیسن آگ لگنے سے بابن لوگ جھل سے ایک بچے سمیت تین لوگ کی موت جدو ساپ کو دادے کی یوپی کے بھدوہی کے نر تھوہا گاؤں کے درگا پوجا پندال میں آردی کے سمیت بھیسن آگ لگ گئی حاصل میں ایک بارے سال کے بچے سہی تین لوگ کی موت ہو گئی ہے وہیں اس بھیسن حاصل میں بابن سے ادھیک لوگ جھلز گئے ہیں جن کا جلے کی الگلگ اسپتالوں میں علاقش اللہ ہے 37 لوگ کو برانسی ریفر کر دیا گیا ہے ان میں 20 کی حالات ناجک بتائے جاری ہے جن نیٹر میں 60 سرکیٹ ہونے سے تاروں میں لگی آگ نے یہ تواہی مچائی تھی دو میں بکرال روپ دھانر کر لیا جان بچا کر بھاگ رہے لوگوں پر جلتوے پنڈال کے پردے پلیاں گرنے لگی ماملے کی سوچنا فائر برگیٹ اور پلس کو دی فائر برگیٹ کی ٹیم نے کڑی مسکت کے بعد آگ پر کابو پایا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوستو اسی بید بڑتو دوستو اگلی خوری کے اور تو بے روجگاری اور مہنگائی کو لے کر آر ایسس نے بیجے پی کے خلاب کھولا موڑچا دونوں ہی چیزوں پر جتائی چنتا جہاں دوستو آپ کو دادے کی کیندر کی مودی سرکار دیش میں آنے کے بعد لگتار مہنگائی بے روجگاری بڑتی جاری ہے اس سے دیش کی جنتہ پریشان ہے اور اسی کو لے کر بپکش ایک جو ٹھوکر بیجے پی کے خلاب موڑچا کھولے ہوئے ہے لیکن بپکش کو اب اینے سنکنوں کا بھی ساتھ ملنے لگا ہے دراصل آپ کو دادے کی بپکشی سنکنوں کو چھوڑ کر اب بیجے پی کے سنکٹن بھی بپکشی پارٹیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو بپکش بہا سا بولا ہے وہی بہا سا اب آر ایسس اور بیجے پی کے سیوگی سنکٹن بولنے لگے ہیں دراصل آپ کو دادے کی آر ایسس نے بیجے پی کے خلاب بولتے ہوئے بیروزگاری آئے میں بڑھتی آسامانتہ کو لے کر آج بیجے پی پر نسانہ سارا آر ایسس نے بیروزگاری بڑھتی مہنگائی پر چنتا جتائی ہے اور کہا ہے کہ دیس میں بڑھتی مہنگائی اور بیروزگاری بہت غلط ہے اور اس کو ختم سرکار کو کرنا چاہیے سرکار کو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے یعنی دوستو آر ایسس کو بھی لگنے لگا ہے کہ مودی سرکار کوئی کام دیس میں ٹھیک نہیں کر رہی اور مودی سرکار بیسے دیس میں لگتار مہنگائی بڑھ رہی ہے